بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نم عبداللہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن کے ایسے میرا یوٹیب چینل آج کی ویڈیو نہائیت اہم ہے اس کا آج پارٹ ون ہے کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی یہ حروب اور مطلوب والے بھائیوں کے لیے ہیں یہ دو پارٹ پر ہم نے اس کو تقسیم کیا ہے انشاءاللہ دونوں پارٹ اگر کوئی بھائی دیکھ لے گا اور اس مسائل کا اگر اس کو شکار ہوگا تو اس کا حل اس کو مل جائے گا ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ یعنی یہ موضوع جو ہے حروب اور مطلوب اس کے مسائل بہت زیادہ بھائیوں کو اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ نے ہر بھائی تک پہنچانی ہے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ جتنے بھی بھائی اس مسئیبت کے شکار ہیں ان کی کچھ مدد ہو سکے کچھ رینوائی ہو سکے تو ہم اس میں بتائیں گے کہ حروب اور مطلوب ہوتا کیسے ہے اور یہ سارے سلسلے سے آپ نے نکلنا کیسے ہے یعنی بدنیتی پہ حروب کی بات کر رہا ہوں جو لیگل ہیں ان کا بات نہیں کر رہا پہلے بات کرتے ہیں مطلوب کی اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں تین چار قسم سے آپ کو مطلوب کیا جاتا ہے سب سے پہلے جو مطلوب کا طریقہ کہا رہا ہے وہ یہ ہے کہ دھوکے سے سندمر پہ آپ سے بسمہ لیا جاتا ہے سائن لے لیا جاتا ہے تو میں نے جب سے انفرمیشن کیسے شروع کیا ہے تو میں نے آپ کو بار بار کہا کہ سوری جب سے انفرمیشن کیسے سٹارٹ کیا تو میں نے آپ کو منع کیا کہ کبھی بھی کسی سندمر پہ سائن بسمہ نہ کریں چاہے آپ کے سر پہ کوئی تلوار لے کے بھی کھڑا ہو تو سندمر پہ آپ نے سائن بسمہ نہیں کرنا نمبر دو پہ کسی صفائیت کاغذ پہ سائن بسمہ نہیں کرنا نمبر تین پہ میں نے کہا کسی بھی پیپر پہ سائن بسمہ نہیں کرنا جس کی سمجھنا ہو آنے والا نظام آنے والا سسٹم آپ کے حق میں ہے ایک چیز آپ کے حق میں نہیں ہے آپ کی معصومیت خدا نخواستہ اگر آپ معصومیت میں ایسے کونٹریکٹ کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں جس پہ لکھا ہو کہ آپ اگر دوسری کمپنی میں ٹرانسفر کرتے ہیں اس پیڑڈ کے دوران تو ہمیں دس ہزار بیس ہزار ریال آپ کو پے کرنا ہوگا تو پھر آپ مشکل میں پڑ جائیں گے تو آپ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو پڑھنا ہے اس کے بعد ہی اس وے ایکسپٹ کرنا ہے یہ بات یاد رکھیں آپ کی معصومیت آپ کا نقصان میں ہے فائدے میں نہیں جائے گی اس سے پہلے بھی آپ کی معصومیت نے بہت زیادہ بھائیوں کو نقصان پنچایا بہت زیادہ کو پہنچ چکا ہے بہت زیادہ کو آنے والے وقتوں میں پہنچے گا اگر وہ معصومیت میں ہے اللہ تعالیٰ کرے کسی بھی معصوم کو نقصان نہ ہو لیکن ایسا ہوتا ہے دنیا ظالم ہے یہاں پہ مظلوم کا ہمیشہ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے تو معصوم آپ اسی وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں مصروف رکھتے ہیں ٹک ٹوک عام طور پر استعمال کرتے ہیں یوٹیوب کو فلم کے لیے استعمال کرتے ہیں موویز کے لیے استعمال کرتے ہیں نہ کہ کام کے لیے اگر آپ نے سعودی رہبیہ میں رہنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے پاس سعودی رہبیہ کے ریلیٹڈ تمام معلومات رکھا کریں یہ ویڈیو انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہوتی معلومات کے لیے ہوتی ہیں تو تھوڑا سا بورنگ کرتے ہیں لیکن آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اب بڑھتے ہیں ٹوپک مین کی طرف مطلوب سندمر سے مطلوب کیا جا سکتا ہے آپ کو زنجیریں پہنائی جا سکتی ہیں آنے والے دور بہت آپ کا مستقبل روشن ہے سعودی رہبیہ میں لیکن اگر آپ نے سندمر سے پہ بسمہ لگایا تو آپ کا مستقبل تاریخ ہو سکتا ہے نمبر دو پہ سفید کاغذ پہ بسمہ سائن کرنا یہ بھی بہت بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے نمبر تین پہ میں نے آپ کو بتا دیا کسی بھی ایسے پیپر پہ سائن بسمہ نہ کیا کریں جس کی آپ کو سمجھ نہ ہو جب تب تک اس پیپر پہ سائن ہم بسمہ نہ کیا کریں جب تک اس پیپر کی مکمل سمجھ آپ کو سجھ گھج نہ آ جائے تو اگر کوئی بھائی اس کا شکار ہو جائے تو وہ کیا کرے یہ ٹوپک یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی اس کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرے تو سب سے پہلی بات تو میں آپ کو جو بتاؤں کہ وہ یہ کہ جب بھی آپ اس مصیبت کا شکار ہوں گے تو آپ کی کمپنی میں آپ کے ساتھ تو دشمنی ہوگی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور لوگ بھی شکار ہوں گے اسی مصیبت کے تو آپ نے ان کو اپنے ساتھ ملا لینا ہے ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیں جب آپ ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیں گے تو آپ کا ایک گروپ بن جائے گا دس یا پندرہ کا یا پانچ کا تو آپ کو ایک مہامی کی تلاش ہونی چاہیے کہ ایک اچھا مہامی ہونا چاہیے آپ کے پاس پھر اس مہامی کے ذریعے آپ نے کیس فائل کروانا ہے یاد رہے یہ سارا کام آپ نے ایک طریقے سے کرنا ہے جب بھی آپ کام ایک طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا اس کے ریزلٹ آئیں گے آپ نے اس مہامی کو بتانا ہے کہ جب یہ سن نظمر پر سائن بسمہ کیا تھا اس کے اوپر ڈیٹ اور مبلک درج نہیں تھا میں خود یہ کام کیا ہے اس لیے مجھے پتا ہے کہ کبھی بھی کمپنی اس کے اوپر مبلک نہیں لکھتی ڈیٹ نہیں لکھتی اور میں آپ کو بتا دوں کہ سن نظمر ممنوع ہے منع ہے بغیر مبلک کے بغیر ڈیٹ کے یعنی سن نظمر کا مطلب یہ ہونا چاہیے جو قانونان ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی سے پیسے جنین لیے بھی ہیں سن نظمر بولتے ہیں پرنوڑ کو جو پاکسن انیہ میں جیسے ہوتا ہے تو اگر آپ نے کسی سے جنین پیسے لیے بھی ہیں تو سب سے پہلے اس پر اماؤنٹ لکھے تاریخ لکھے اور اس کے بعد آپ سے سائن بسمہ لے سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں لے سکتا ٹھیک ہے جی تو آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس کو یہ بات بتائیں کہ جب ہم نے اس کے اوپر سائن بسمہ کیا تھا تو اس کے اوپر ڈیٹ نہیں تھی اس کے اوپر مبلک درج نہیں تھا ایک بات تو یہ ہوگی اس کے بعد آپ کو یہ بات بھی سمجھنے چاہیے کہ یہ جو گاڑی کا ایکسینٹ وغیرہ ہوتا ہے حادثہ ہوتا ہے اس کے بھی آپ ذمہ دار نہیں ہیں آپ نے اپنے قاضی کو بتانا ہے جب کیس چلے تو آپ نے بتانا ہے کہ میں اس گاڑی کو کمرشل چلاتا ہوں اور کفیل کے لیے چلاتا ہوں اس کے نقصان کا ذمہ دار میں ہرگز 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 نہیں ہوں یہ تمام تر نقصان کی ذمہ داری میرے کفیل کے اوپر ہے میری کمپنی کے اوپر ہے تو کچھ اس وجہ سے ہوتے ہیں تو ان کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہوتا انہوںیں بتائیں کہ مکتب عمل کی آپ چیک کر لیں یا ان سے پوچھ لیں کہ کیا میں اس گاڑی کا ذمہ دار ہوں کمرشل گاڑی ہے میں کفیل کے لیے چلاتا ہوں اس کا حادثہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس کے حادثے کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں آتی اسی طرح کچھ کمپنیز فکس چارجز پہ گاڑی ہیں دیتے ہیں یعنی کہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ جو ٹیکسی والی کمپنییں ہوتی ہیں یہ بولتے ہیں کہ ایک سو ساٹھ ریال پہ ڈیلی بیسز پہ آپ نے چلانا ہے اور لازمی طور پہ ایک سو ساٹھ ریال ادا کرنا ہے تو اس طرح کمپنییں بھی مطلوب کرتی ہیں تو میرا بھائی یہ بھی ممنوع ہے کہ آپ ڈیلی بیسز پہ چارجز اپلائی کریں ٹھیک ہے جی تو آپ نے وہاں پہ بتا دینا ہے کاضی کو کہ یہ بولتے ہیں ڈیلی کا ایک سو ساٹھ ریال دیں اس کے بعد پیٹرول کے ایکسپنسز بڑھ گیا ہے یہ معاملات پیش آئے تمام مہنگائی میں اضافہ ہوا اور انہوں نے اپنی کمپنی میں اضافہ نہیں کیا بارک ریٹس کرایا ہے ایسا ہی چلتا رہا آپ نے جس کرایا نہیں بتانا ان کو پوری بات بتانی ہے کہ اس کے اوپر ہم نے پیٹرول ڈلوانا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم نے گاڑی کی یہ واش اگرہ ہوتا ہے ہم نے خود کے یعنی کہ یہ ایکسپنسز ہوتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی بنتا ہے تو وہ فائدہ یعنی کہ فائدے کو چھوڑ دیں اگر وہ ڈیلی بیسز پہ ہم دو سو پچاس ریال کا کام کریں تو ہمیں فائدہ ہے صفر ریال ہوتا ہے تو اگر دو سو پچاس کا کام ہی نہ ملے تو ہم کیا کریں یعنی کہ پورے مہینے کما کے بھی گھر ایک روپے بھی نہ بیجیں اس کے باوجود بھی اگر ڈیلی بیسز پہ کام نہ ہو تو ہم کدھر سے لا کے کمپنیز کو دینے اور یہ گاڑیاں کھڑی کریں تو حروب کا دھمکی دیتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور سب سے پہلی بات تو یہ سندمر تو غلط ہوگی جب یہ لینڈین کا معاملہ ہے تو اس میں سندمر کو نکال دیں پھر ہمارا لینڈین کا معاملہ آپ حل کروا دیں اور متعلقہ دارے کو بجوار دیں وزارت نکل کو کہ ہم دونوں کی حدود چیک کر لیں کہ کیا ٹیکسی کمپنی اس طرح ہمیں مطلوب کر سکتی ہے ایک اور چیز یہاں پہ شامل کر دوں کچھ کمپنیوں نے اجار انتہاب التملیق پہ گاڑیاں دی ہوتی ہیں جیسے کہ آپ نے رینڈ پہ گاڑی چلانی ہے چار سال بعد آپ اس کے مالک بن جائیں گے ٹھیک ہے جی تو اس زوران اوبر کریم بند ہوا خاص طور پہ اس وقت یہ معاملات پیش آئے تو اس وقت کمپنیوں نے اپنے تمام ورکرز کو مطلوب کر دیا حالانہ کہ حق نہیں بنتا میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں کیونکہ آپ نے بھی گاڑی ان کا دو سال تین سال چلایا تھا تو گاڑی پہ آپ کا بھی حق ہے رائٹ ہے ٹھیک ہے جی لیکن کیا ہے آپ نے کمپنی کے ساتھ رابطہ نہیں کیا آپ نے سمجھا خلی ولی کچھ اس وجہ سے مطلوب ہو گیا اور کچھ لوگ اس وجہ سے مطلوب ہو گیا کہ انہوں نے پتہ ہی نہیں تھا انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کیسا ہو سکتا ہے تو ایسا ہو گیا تو ان تمام بھائیوں کو چاہیے کہ ایک گروپ کی صورت تک تیار کر لیں اگر آپ یہ کیس گروپ کی صورت میں جا کے کرتے ہیں ایک اچھا مہامی آپ کو مل جاتا ہے وہ آپ کی کمپنی کو چیلنج کرتا ہے یقین کریں یہ تمام کیسز ختم کر دیے جائیں گے خاص طور پہ ایک صفوہ ریاض کمپنی ہے ریاض میں میرا بڑا اچھا ریلیشن ہے اس کمپنی کے ساتھ بھی تو انہوں نے بہت دھوم مچائی ہوئی ہے سعودی رہبیہ میں مطلوب کرنے میں اور بھی بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں تو آپ نے اس کو اسی طرح چیلنج کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ناجت میں جانا ہے ناجت سے اپلائی کرنا ہے آپ نے اسی بات پر زور دینا ہے کہ یہ جو سند عمر اس نے میرے سے سائن کروایا بسما کروایا میرے علم میں ہی نہیں تھا کہ یہ سند عمر ہے پہلی بات اور دوسری بات میں حلفن کہتا ہوں کہ میں نے اس سے ایک ریال کرز نہیں لیا تیسری بات میں نے اس کا کوئی بھی پیسہ کسی کنم کا عدار نہیں کرنا اگر کوئی معاملہ ہے تو یہ سامنے لیا ہے اور جب اس نے یہ سند عمر مجھ سے سائن کروایا نہ اس پر ڈیٹ تھی نہ اس پر مبلک تھا مجھے کیسے پتہ چلتا کہ یہ سند عمر ہے تو میں نے سائن کر دیا اب اس نے اس کے اوپر اماؤنٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں بعد میں لکھی ہیں سائن میرے ہیں بسما میرا ہے لیکن یہ اماؤنٹ جو اوپر لکھی ہوئی ہے یہ تب نہیں لکھی اس نے ابھی لکھی ہے جو کہ قانونان جرم ہے اس بات کو اگر آپ قاضی کے سامنے وضاحت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ کیس ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے جی بہت زیادہ مطلوب کا سامنا ہے بہت زیادہ بھائیوں کو یہ اس بات کا علم نہیں ہے تو میں آپ کو بارہ دفعہ کہتا ہوں کہ آنے والا دور بہت اچھا ہے لیکن آپ کی مسئومیت آپ کے نقصان میں جائے گی اب آپ کو بتا دیا ناجز میں یہ چیلنج ہوگا ڈائریکٹ آپ ناجز میں جائیں گے آپ کسی بھی جگہ شہر سے آپ کا تعلق ہے آپ میپ میں تلاش کر لیں ناجز ناجز کی آفیس چلے جائیں وہاں سے آپ سے سو دو سو ریال فیس چارج کیے جائے گی لیکن وہ فیس آپ سے سرافے سے لیں گے ایٹی ایم سے لیں گے کیش نہیں لیں گے ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھیں ایٹی ایم سے فیس وصول کرنے کے بعد وہ آپ کا کیس فائل کر دیں گے آپ کا کیس فائل ہونے کے بعد آپ کو جو باتیں میں نے بتائی ہیں آپ نے یہی باتیں کرنی ہے اس کے بعد انشاءاللہ اس کا فیصلہ آپ کے حق میں آنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے کس چارجز ممنوع ہیں گاڑی کے ایکسنٹ آپ کے اوپر کلیم کرنا ممنوع ہے منع ہے آپ مقتب عمل کی شک بتا سکتے ہیں کہ مقتب عمل کے قانون کے مطابق منع ہے کہ ہم سے یہ کیونکہ ہم کمرشل اس کے لئے گاڑی چلا رہے تھے اسی طرح اگر دورانے کام کسی چیز کا نقصان ہو جاتا ہے تو وہ بھی آپ کے ذمعے نہیں ہیں ٹھیک ہے جی تو اب مطلوب والا معاملہ مکمل ہوا رہ گیا حروب تو حروب کے مطلق نیکس ویڈیو بناتے ہیں انشاءاللہ اس کی بھی مکمل وضاحت کریں گے کہ آپ حروب کو کیسے کینسل کروا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ دھیر سا خیر رکھیے گا اللہ پیس